بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ہورٹیکلچر ٹریننگ انسی روٹ پتوں کی سے آپ کا بھائی ہے برحال حسین حاضر ہوں آپ کے لئے ایک نئی ویڈیو لے کے آج کی جو ہماری ویڈیو ہے یہ ہے چھوٹی علائچی کے بارے میں یہ جو دوستو میرے سامنے آپ کو پودا نظر آ رہا ہے یہ ہے چھوٹی علائچی کا اس پودے کی آپ کو حقیقت بتاؤں گا اس ویڈیو کے اندر پاکستان میں یہ کہاں کہاں کاشت کی جاتی ہے وہ آپ کو بتاؤں گا اور ایک اکڑ کے اندر اس کے کتنے پلانٹس ہوتے لگائے جاتے ہیں وہ آپ کو بتاؤں گا اور ایک اکڑ سے آپ کتنی آمدل لے سکتے ہیں وہ ساری باتیں آپ کو جو حقیقت پر مبنی ہے انشاءاللہ اس پر ہم گفتگو کرنے چاہ رہے ہیں دوستو ہمارا جو چینل ہے اس کا مقصد صرف جو ہمارے باغبان ہیں جو پھولوں پھلوں سے محبت کرتے ہیں رحمت رکھتے ہیں پودوں کے ساتھ یہ ان کے لئے چینل ہے اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا ٹھیک ہے تو اس سے بینیفٹ آپ کو یہ ہوگا کہ یہ گارننگ سے لینے پر آپ کو جو سچا اور خرا نولیج ہے الحمدللہ وہ آپ کا بھائی آپ کو پروائیڈ کرے گا تو آئے چلتے ہیں باتوں کو ختم کرتے ہیں الاجی کی جنرم چلتے ہیں جناب یہ جو پودا ہے یہ ہے چھوٹی الاجی کا چھوٹی الاجی کا پودا پاکستان میں سیل بھی ہو رہا ہے نرسی سے چالی سے پچاس مل جاتا ہے لیکن وہ جو الاجی ہے اگر آپ پتہ توڑیں گے کھائیں گے بلکل الاجی جیسے لگے گا اس کو جو فروڈ لگے گا وہ بھی بلکل الاجی جیسے ہوگا لیکن وہ الاجی نہیں ہوتی ٹھیک ہے جی وہ اور چیز ہے اس کے ساتھ بھی ہم آپ کو اس کے ساتھ وہ پودا اویلیبل کر کے ایک ویڈیو بنا کر رکھائیں گے آپ کو ارسال اور نگر الاجی کا پودا کونس ہے یہ جو آپ کو پودا نظر آ رہا ہے یہ ہے اسر الاجی کا اس کو انگلیش میں بولتے ہیں کارڈامم اور اس کو کوئن آف سپائسز بھی بولتے ہیں یعنی کہ مسالہ جات کی ملکہ آپ بریانی بنا رہے ہو چائے پکا رہے ہو خلوہ بنا رہے ہو یا آپ کھیر پکا رہے ہو یا آپ جو بھی کچھ کر رہے ہیں کچھن کے اندر تو الاجی تقریباً ایک لازم جزو ہے آپ کے مسالہ جات کا پاکستان میں اس کی کھپت بھی بہت زیادہ اس کا اویل استعمال کر جاتا ہے اس کے سیڈ ہیں ان کو ایک میڈیکلی طور پر اس کو مارک کی جاتا ہے میڈیکل میں اس کے بہت دد کے اندر خاص طور پر اس کے بہت زیادہ فوائد ہے کہ پیٹ کے جملہ مراس پیٹ کے اندر گیس ہونا پیٹ کا بھاری ہونا خیر ہمارا وہ ٹوپک نہیں ہے ہم تو صرف بات کرنے جا رہے ہیں الاجی کی فارمنگ کے اوپر تو وہ آپ اس کو گوگل کر سکتے ہیں اس کے بینیفٹس کتے ہیں ماشاءاللہ بے بہار اس کے بینیفٹس ہیں آج کی جو ہماری بیس ہے یہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں کیونکہ آج کل ایک نیا ٹرنڈ نکلا ہوئا ہے کہ لوگ عجیب عجیب پلانٹ لے کے آ رہے ہیں عجیب چی پودے لگا رہے ہیں جس کے اندر ہے ساگوان اود جیک فروٹ ایووکیڈو ڈریکن فروٹ اس طرح کی جو نئی نئی چیزیں ہیں مہانگری ہے ایک اور اور بھی بے بہا چیزیں ہیں وہ پاکستان کے اندر پاند بتا ہے ٹھیک ہے لوگ کاشت کرنے کی سوچ رہے ہیں بلکہ اس کے اوپر ایکسپریمنٹ کر رہے ہیں کاجی کے پودے ہیں پستے کے پودے ہیں ٹھیک ہے جی اور کچھ جو یوٹیوبر حضرات ہیں دوست ہیں ٹھیک ہے جی وہ کیا کرتے ہیں اپنے ویوز کی رینکنگ کے لیے لگا دیتے ہیں جی پنجاب کے اندر اس کی کاشت کرو کروڑوں کماؤو یہ کرو جی وہ کرو ہمارا جو چینل ہے یہ کیا کرتا ہے یہ جو کسان حضرات ہیں یا فارمر ہے ان کی دہنمائی کرتا ہے دیکھیں جی کسان تو پہلے غریب تباہ ہو چکا ہے کسان کو تو ہر چیز مہنگی مل رہی ہے کسان کو جو خات ہے وہ مہنگی مل رہی ہے ڈیسل مہنگا مل رہا ہے ہر چیز کسان کے لیے سپریے کے اخراجات ہیں وہ بڑھ گئیں لیکن جو فصل کا ریٹ ہے یہ تقریبا وہیں بے کھڑا ہے ٹھیک ہے جی اگر بڑھا بھی ہے تو اگر آپ کسی اور وائے میں لوٹ لیں لیکن کسانوں کو قدارہ آپ نہ لوٹیں کسانوں کو آپ بدھو نہ بنائیں اور کسانوں کو بھی چاہیے کہ وہ اویرنس لیں ٹھیک ہے جی یہ ہمارا چینل ہے ہرٹیکلچر ٹرینئنسیٹوٹ آف کتو کی اس طرح اور بھی بہت سے چینلز ہیں آپ ان کو فولو کریں ٹھیک ہے جو حقیقت کے اوپر مبنی ہیں جو آپ کو صحیح نولیج پر فرام کر رہے ہیں اور ایک اور آپ کو بات پتائیں کہ دنیا کے اندر پیسہ کمانے کا شارٹ کٹ کوئی نہیں ہے محنت آپ کو کرنی پڑے گی جو لوگ لکھتے ہیں ہوت لگاؤ کروڑو پتی ہو جاؤ ساگمان لگاؤ کروڑ پتی ہو جاؤ بھی کروڑ پتی اگر ہوتے تو نرسی والے حضرات آپ کو پودے کبھی نہ صحت کرتے باتیں لمبی ہوتی جا رہی ہیں اس کے اوپر ہم انچہ لے ایک لیتای ویڈیو بنائیں گے آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں الائچی کے آپ کو بتایا ہے اس کو کوئن آف سپائسیز یعنی کہ مسالہ جات کی ملکہ بھی کھا جاتا ہے ٹھیک ہے جی آپ بھی یہ سروائیو کہاں پہ کرتے ہیں سروائیو وہاں پہ کرے گی جہاں پہ جو ٹمپریچر ہے پندرہ ڈگری سے لے کر تیس ڈگری تک رہتا ہے یعنی کہ منیم پندرہ ڈگری تک جائے اور میکسیمم تیس ڈگری تک جائے اس کو نمی یہ جو پودہ ہے اس کو پی اچ لیول ہوتا ہے اساسی تضابی خاصیت والا وہ اس کو پانچ شریعہ پانچ سے لے کے چھ شریعہ پانچ تک بہترین ہے اس کے لئے پانچ شریعہ پانچ سے لے کے چھ شریعہ پانچ تک اس سے اگر زیادہ ہوگی تضابی یا اساسی ہوگی تو اس کے جو پتوں کی یہ نکریں ہیں یہ فریش نہیں رہیں گی یہ خراب ہونا شروع ہو جائیں گی ٹھیک ہے اس کے بعد ہے بارش کا اس کے پودے کے اندے اوپر بہت زیادہ کردار ہے یہ ان لاکھوں میں لگایا جاتا ہے جہاں پہ جو بارشیں ہیں وہ تقریباً پندرہ سو میلی میٹر سے لے کے پچیس سو میلی میٹر تک سلانہ ہوتی ہیں ان علاقوں کے لئے بہترین ہے اور اس کو آپ انڈور پودے کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ انڈور بھی چلے گا بہت اچھا جلٹ دیتا ہے اس کے بعد اس کو گروہ کرنے کے دو طریقے ہیں نمبر ایک جو طریقہ ہے وہ سیڈ سے ہے آپ نے کہا کرنا ہے علاقوں کے سیڈ لینے ہیں سیڈ لینے کے بعد ان کو آپ نے تیس سے پینتالیس گھنٹوں تک بھگو کر رکھنا ہے بھگونے کے بعد اس کو آپ لگا دیں تو انشاءاللہ پندرہ سے بیس دن کے لئے پودا نکلائے گا لیکن جو علاقوں سے بزار سے ملتی ہے اس کا جو سیڈ ہوتا ہے وہ ڈیڈ ہو چکا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ ایک اور اس کا طریقہ ہے وہ میں آپ کو ویڈیو کے انڈ میں بتاؤں گا جو بہت ہی ایزی ہے اس کے بعد دوستو اگر آپ نے اس کو لگانا ہے تو آپ اس کو یا تو کسی آم مگارہ کے نیچے یا کسی شیٹو کے نیچے جہاں پر جو سن لائٹ ہے بہت کم آتی ہے ڈریکٹ سورج کی جو روشنی ہے وہ نہیں آتی وہاں پر ہم اس کو لگا سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں ایک اکڑ اس کا آمدن کی ذریعہ دیتا ہے جب ہم اس کو ایک اکڑ کے اندر پلانٹ کرتے ہیں تو اس کا جو ایک اکڑ ہے وہ دوسرے سال یہ فروڈ پہ آتی ہے یہ جو آپ پودا میرے سامنے دیکھ رہے ہیں یہ اس کی جو ایج ہے یہ تقریباً ایک سال ہے پچھلے سال ہم نے یہ پودا انڈیا سے منگوایا تھا اس کے چھوٹے چھوٹے سے جس طرح آپ کہہ لیں کہ سکرز جس طرح یہ ہوتی ہے آپ کی ادرک ہوتی ہے ادرک ٹائپ اس کے نیچے سکر تھے وہ ہم نے انڈیا سے منگوایا تھے ان کو ہم نے پاکستان میں لگایا آپ والا عمدللہ یہ ایک بنچ تیار ہو چکا ہے اس سال تو یہ فروڈنگ پہ نہیں آئی لیکن امید کرتے ہیں کہ نیکسٹ ویئر یہ فروڈنگ پہ آئے گی اس کو جو ہم نے انوائرمنٹ دیا ہے وہ بلکل وہی ہے جو میں نے پہلے اپنی ویڈیو میں اندر بیان دیا ہے اب آپ بات کریں ایک اکڑ سے یہ دوسرے سال اس کا جو فروڈ ہوگا یہ ففٹی کیجی ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک کیجی پاکستان کے اندر سات ہزار سے لے کہ چودہ ہزار روپے تک فروڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ ایک لیدہ بات ہے تو دوسرا جو اس کا جو چوتھے سال اس کا جو فروڈ ہوتا ہے وہ ڈیٹھ سو کیجی تک چلا جاتا ہے پانچ میں سال جو اس کا فروڈ ہوتا ہے یہ دو سو کیجی تک چلا جاتا ہے یعنی کہ ایک اکڑ سے دو سو کیجی کس کی پیداوار ممکن ہے انڈیا میں لیوی جا رہی ہے اب اس کے جو ٹائپس ہیں اس کے پودے کی دو ٹائپس ہوتی ہیں اسی ورائیٹی میں دو ٹائپس ہوتی ہیں ایک جو پودے ہوتا ہے یہ ڈوارف ہوتا ہے چھوٹے قدمی ہوتا ہے ایک جو پودے ہوتا ہے وہ ٹال ہوتا ہے اس کی جو ہائٹ ہوتی ہے زیادہ پسانت ہے تو امکین پودے کے اندر بسیکلی یہ کرناٹک تامل نارڈو اور مہاشٹرہ کے اندر انڈیا کے ریاستے ہیں اور اس کو جب توڑا جاتا ہے تو اس کو بیسیکلی ویسے ہی ڈرائی کیا جاتا ہے لیکن انڈیا کے اندر کیا کرتے ہیں بلکہ ہر ملک کے اندر بھیمانی کے کلچر عام ہے تو اس کا وہ اوئل نکال لیتے ہیں جو اوئل ہوتا ہے اس کو علیتہ دامو فروت کرتے ہیں اور جو الائچی بچتی ہیں ہمارے پاس اس کو یہ ایک کیمیکل ہوتا ہے وہ لگاتے ہیں اور اس کے اوپر سبس کرل لگاتے ہیں وہ بہت ہی گرین گرین ہوتا ہے تو یہ نہ سنجھے کہ اس کی جو حالت تو وہ اتنی اچھی ہے لیکن بسیکلی جب یہ فروٹ توڑ کے اوریجنل سکایا جاتا ہے تو اس کی جو شکل آتی ہے وہ بوری بوری ہوتا ہے لیکن مارکٹ سے جو ہمیں ملتا ہے وہ بسیکلی اس کو کیمیکل لگا ہوتا ہے اور اس کے اوپر کلر لگا ہوتا ہے ٹھیک ہے رانگ لگا ہے اس کو سمجھ گیا گیا ہوتا ہے ہم سمجھتے ہیں یہ بڑی کوپس ہو تو لائچی ہے بسیکلی وہ اپنی میڈیکل جو افادیت ہے وہ بھی کھوڑ چکی ہوتی ہے کیوں اس کے اندر سے انہوں نے جو اویل ہوتا ہے وہ مشینری کے ذریعے نکال لیتے ہیں اویل کو الگ داموں بیجتے ہیں اور جو اس کا خوش چھلکا ہوتا ہے اس کو الگ داموں بیجتے ہیں بسیکلی ہم اس کو کھاتے تو اپنے بینیفٹ کے لیے لیکن اس کو سکھانے کے لیے انڈیا میں چونکہ کیمیکل پر ایجوز کیا جاتا ہے تو الٹا یہ ہمیں فائدے کے ساتھ کسی نے کسی وائے سے یہ نقصان بھی بچاری ہوتی ہے اب ہم بات کریں کہ پاکستان کے کن علاقہ میں کام لیا ہے پاکستان کا جو علاقہ ہے اسلامباد لائک جہاں پہ جو میکسیمم ٹمپریچر پینتی سے کراس نہ کرتا ہو یا آپ اس کو مصنوعی ٹمپریچر اب جو ہمارا علاقہ ہے یہ ہے پتوکی پتوکی کے اندر ہم نے کیا کیا ہوئا ہے یہاں پہ ہم نے ایک اوپر جو بڑے بڑے آم کے پینت ہیں ان کے نیچے ہم نے ان پودوں کو رکھا ہو رہا ہے ٹھیک ہے جی جب آپ کسی بھی درست کے نیچے جاتے ہیں جو ٹمپریچر ہوتا ہے وہ 5 سے 60 ڈگری کا فرق پڑ جاتا ہے اور یہ ایک ڈریکٹ سان لائٹ نہیں آتی تو یہ جو پودہ ہے آپ ماشاءاللہ دیکھیں کتنا ہیلڈی یہ پلانٹ ہے ٹھیک ہے جی اور اس کا ہم نے یہ ایک سکرٹ یہ ایک اس طرح سٹک تھی جب یہ انڈیا سے آیا تھا تو تب ہم نے اس کو لگایا تھا تو آج آپ ماشاءاللہ دیکھ لیں اس کے جو بیبیز ہیں نیچے سے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ آٹھ بیبیز اس کے نکل آئے ہیں نیکس سال جب ہم نے اس کو بڑھانا ہے تو اس کو ہم گملے سے باہر نکالیں گے اور توڑ توڑ کے یہ نیچے سے الیدہ ہوتے جائیں گے الیدہ کر کے آپ اس کو آگے موگ کرتے جائیں گے تو یہ آپ کے جو نئے پودے ہوں گے وہ تیار ہے اور اس کے پودے کے اندر سے جب آپ اس کا جو یہ پتہ ہے یہ لیف ہے اس کو آپ توڑ کے موہ میں رکھیں گے تو یہ جو سمیل ہوگی آپ کو وہ الائچی کی آئے گی یا اس کو سونگنے سے اس کی جو سمیل ہے وہ الائچی کی آتی ہے اور میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ الائچی لگائیں اور کروڑ پتی ہو جائیں لیکن جو ویڈیو بنانے کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ آپ کو الائچی کے بارے میں انفرمیشن دی جائیں انفرمیشن آپ کو جہاں تک میرے پاس جو پلیل علم موجود تھا میں نے آپ لوگوں کو گائیڈ کر دیا حال بتا پاکستان میں ابھی پہلے دو چار لوگوں نے لگائی ہوئی ہے وہ ابھی اسے ابھی فروٹنگ ان سے نہیں انہوں نے ہارویسٹ کی جس طرح جتنا کام میں نے کیا ہوا ہے اتنا ہی کام ان لوگوں نے کیا ہوا ہے تو نیکس انشاءاللہ فیوچر میں اس کے جیسے ہی مارے پاس رزلٹ مصول ہوں گے تو ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے امید تو ہمیں اچھے کی ہے جس طرح یہ پودے کی یہ دیکھیں یہ کنڈیشن ہے جس طرح یہ پودے کی صحت ہے ٹھیک ہے جی یہ ہمیں یہ ثابت کر دیا ہے کہ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں پاکستان میں یہ جو چیز ہے یہ انشاءاللہ ہم کامیاب کریں گے دیکھیں علم ہے ٹھیک ہے جی رسرچ سے کیا چیز نہیں ممکن ٹھیک ہے جی جب تک ہماری کسی پودے کے پر رسرچ نہیں ہوگی ٹھیک ہے جی جب تک ہمارے پاس اس کا مکمل ڈیٹا نہیں ہوگا ہم ترقی نہیں کر پائیں گے اب وقت ہے ٹھیک ہے جن لوگوں کے پاس زمینیں تھوڑی ہیں جن لوگوں کے پاس تھوڑے رقویں موجود ہیں وہ ان کو کارس کر سکتے ہیں اور اس کے لئے جو پٹی ہے کارس کرنے والی وہ ہے اسلام آباد والا علاقہ بھاراکو والا علاقہ جہاں پر ٹمپریچر ہے یہ پینتی سے کراس نہیں کرتا اور پیچھے مسئلہ رہا گیا میریم موئلے ٹمپریچر کو چیار کم نہ ہو انشاءاللہ ہم نے کیس طرح ٹمپریچر مانٹین کیا وہ ہم آپ سے پیچھے سوڑے میں بات کریں گے تو اس کے ساتھ اپنے بھائیے براور سینل کے اجازت دیجئے چینل کو سسکرائب نہیں کیا سچی اور کھڑا علم جاننے کے لئے آپ کا فرض بندہ ہے آپ ہمارے چینل کو سسکرائب اس کے ساتھ اپنے بھائیے براور سینل دعاوں میں یاد رکھئیے پاکیزنان زیادہ